ہی آیت کو کسی نہ کسی واقعے کو موضوع بناتا ہے تو اس موضوع پر بات کرتا ہے یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں اسے موضوع بنایا کہ آغاز ہی خدا نے اس سے کر دیا اور خدا نے جب آغاز کیا ہے تو آغاز لفظ سے نہیں کیا حرف سے نہیں کیا نکتے سے کیا کچھ گرفانی چہرے تشریف فرمایا ہے مجلس کا محور روحانیت والا ہے تو یہ موضوع جو ہے میں نے منتخب دیا خدا نے آغاز حرف سے نہیں کیا حلف سے نہیں جیم سے نہیں نکتے سے اور صاحبانِ اقل و دانش کائنات میں ہر چیز کا آغاز نکتے سے ہر چیز کا آغاز نکتے سے کائنات میں کوئی حرف وجود بھی نہیں آیا تھا جب نکتے کا وجود تھا میں نے پہلے کہا ہے کہ دعا سے ہٹ کے بیرس پڑھنا چاہوں گا آغاز نکتہ ہے اور نکتہ ہر لفظ ہر حرف سے پہلے اب میں اگلا جمعہ دینے لگاؤں اور پوری دیانداری کے ساتھ دینے لگاؤں کہ زمان متوجہ ہے اور جمعہ قبول کریں گے نکتہ خود وجود میں نہیں آیا نکتے میں ہر چیز کو وجود دیا میں نے قرآن میں میں نے جتنے بھی حروف تھے جب ان کی ابتداء دیکھی ابتداء نکتہ میں دی مجھے کہیں سے نکتہ نہیں پتا چاہتا لیکن نکتہ کس سے ہے نظرین نکتے کی بات ہے نکتہ جو ہے مثلا علف ہے نا جی علف میں آسان کرتا ہوں علف علف کو وجود نکتے نے دیا نکتہ اوپر سے نیچے آیا علف کو نکتہ اوپر سے نیچے آیا علف ہو گیا میرا خیال ہے کہ ابھی بھی آپ کو پھر دوبارہ دوہانے کے لئے میں کہوں گا نکتہ اوپر سے نیچے آئے علف عدد مخصوص ہے تو حید کے ساتھ نکتہ اوپر سے نیچے آئے علف ہو جاتا ہے نکتہ لے جائے تو باہ ہو جاتا ہے نکتہ اوپر سے نیچے آئے یا نیچے سے اوپر جائے تو علف ہی بنتا ہے نکتہ لیٹ جائے تو بے بنتا ہے نکتہ زمین سے عرش پہ گیا تھا تو محراج کے پردے میں بول پڑا تھا اور نکتہ حجرت کی رات لیٹ گیا تھا تو باہ محفوظ ہو گئی یہ نکتہ میں یہ سلوک چاہتی ہے کہ اگر صرف نکتے ہی میں بات کی جائے جناب سیدہ آپ کو عزت دیتا ہے نکتہ ہر چیز کا موجد ہے نکتے نے ہر چیز کو ایجاعت دی آج اگر دور کاغس کلم کا چلا گیا ہے لوگ اپنی اونگلیوں کے نیچے بٹنوں سے کائنات سکھیر کر رہے نکتے سے دان پھر بھی نہیں چھوٹی جو بڑے بھی خیہبہ بیٹھے ہو تو بڑے سامنے بیٹھے آج بھی جب تک داوٹ پہ نہیں آئیں گے کوئی بھی چیز نہیں کھلے گی ہر چیز کو کھولنے کے لیے آپ کو پہلے نکتے کا مہداز ہونا پڑتا ہے اسی وجہ تو تو محمد نے کہہ دیا تھا کہ یا علی انتہ نکتہ تو قاتل با تو با کے نیچے والا نکتہ ہے تو با کے نیچے والا نکتہ ہے رسول نے کہا کہ تو با کا نکتہ ہے امیر المومنین سے ایک صحابی نے پوچھ ریا تھا یا علی رسول نے آپ کو علف نہیں کہا رسول نے دا نہیں کہا نکتہ وجود میں بڑا چھوٹا ہوتا ہے ہر حرف جتنے بھی کائنات میں خدا نے کھل کیے ہیں اور میں سے سب سے چھوٹی حسیت نکتے کی ہے جبکہ تیری کائنات میں حسیت مرکزی ہے تو رسول نے تجھے نکتے کے ساتھ مثال کیوں دھی امیر المومنین کے سر اٹھا میں تجھے اس حدیث کا عرفان کراؤ الف عدد ہے علمہ کا الف ذات اللہ کی ہے با مخصوص محمد کے ساتھ ہے نہ میں اللہ ہو نہ میں محمد ہو نہ میں اللہ ہو نہ میں محمد ہو میں محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا با سے نکتہ چھوٹا ہے یہ جمعہ کہہ کہ علی نے شاہ نے رسالت پیان کر دی کہ میں اتنا چھوٹا ہوں محمد سے جتنا با سے نکتہ چھوٹا ہے بندہ کہہ لگا اچھا تو آپ محمد سے چھوٹے ہیں علی کے والے چھوٹا اتنا ہو جتنا با سے نکتہ چھوٹا ہے ضروری اتنا ہو نکتہ ڈالی کیا ہو با بھڑی نہیں آتے حیدر 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 ضروری اتنا ہو ضروری اتنا ہو مکتہ ہٹا لیا جائے باپ پڑھی نہیں جائے علی ہٹا دیا جائے لبما سمجھ نہیں آتی کائنات کی ہر چیز کا وجود نکتہ سے مولا عمیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ میرے مولا اللہ ایک ہے فرمایا گھنتی والا ایک نہیں کیونکہ اللہ کو کبھی بھی گنتی والا ایک نہ سمجھ کیونکہ گنتی والا ایک وہ عقائی ہے جس سے پہلے صفر ہے اللہ وہ آغاز ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے وہ گنتی والا ایک نہیں ہے اس نے کہا پھر گنتی والا یہ کون ہے فرما احام خدا تو سنجھا پا خدا نے قرآن میں کہا قُل وَلَّا وَحَاد کہتو اللہ ایک ہے کیونکہ آپ ہمارے پاس اردو میں لفظ نہیں تھے لفظ نہیں تھے تناہر کیونکہ اردو لشکری زبان یہ فقیادہ تردیب ہوئی زبان تو ہے نہیں کوئی کسی زبان سے کوئی کسی زبان سے کوئی کسی زبان سے کٹھا کر کے مجموعہ اردو بن گئے اگر اس کا مراد ہے اللہ ایک ہے تو واحد سے مراد کیا ہے واحد بھی ایک کو کہتے ہیں آہد بھی ایک کو کہتے ہیں اب واحد بھی ایک آہد بھی ایک ہے تو بھی دونوں میں فرق کیا ہے فرق سمجھا ہے آہد وہ ایک ہوتا ہے جس کا دوسرا کوئی نہ ہوتا ہے واحد وہ ایک ہے جو دو سے ملکے ایک ہو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں ایک ہوں لیکن آہد والا ایک نہیں واحد والا ایک ہوں اگر ربی زبان میں میری طرف مثال دی جائے گی تو کہا جائے گا واحد رجل ایک مرد میں واحد کیوں دو ہاتھ دو آنکھیں دو پاؤں کئی دو سے ملکے جو ایک ہو اس سے واحد کہتے ہیں جس میں دوسرا ہوئی کوئی نہ اس سے آہد کہتے ہیں اس لیے خدا نے اپنا طاق ہوا کل ہوا اللہ واحد میں آہد ہوں مسئلہ کے عنام علیوں میں نور واحد میں اور علی واحد ہیں ہم دو ہوگے ایک ہیں اب دو لیکن پہ پریشان ہوگئے یہ بارہ ہوگے ایک ہیں ابھی تو بات صرف ڈکتے پہ رکی ہوئی ہے نکتہ سے آگے جائے قرآن کے حالات نکتہ سے کچھ لوگ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے اہل زبان تھے اہل عرب تھے اور عرب بڑے فسی ہوتے تھے بڑے بلیگ ہوتے تھے کیونکہ ان کی اپنی زبان ہی عربی تھے تو یہ بیٹھ کے گوسے سے کہنے لگے کہ اگر کائنات میں کوئی بہت فسی انسان ہو بہت بلیگ ہو فساد اس کی گھٹی میں ہو تو کونس ایسا لفظ ہے جس کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوتا کوئی انسان بولے تو کلام مکمل نہ ہو ایک اٹھا تو سکتا نکتہ ایسا ضروری ہے جس کے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہوسکی جب بھی گفتگو کریں گے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ دینا پڑے گا جو صاحبیں نکتہ ہو نکتے والے حرف کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوسکی دوسرا اٹھا اوہ سکتا نہیں حلیف فرد ایسا حلیف کے بغیر گفتگو نہیں ہوسکی بات کر رہے تھے یا کریم سے سلمان گزار کہہ لگے سلمان تیرے دیگے ادھی کہتا ہے یہ میرا لائک شکیل تھے تو بتا کون سے ایسا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہوتے سلمان محمد نے اپنی چھکو ہی کمر کو یوں سیدھا کیا اور سیدھا کر گیا کہا علی کے بغیر گفتگو نہیں ہوسکی ہم حرفوں کی بات کر رہے ہیں سلمان کہتا ہے میں کلام کی بات کر رہا ہوں تم نے کہا ہے کہ کلام کرنا ہے تو گفتگو علی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی یاو کٹے ہو گئے علی کے دروازے پہ چلتے ہیں عمیر المومنین کے دروازے پہ گئے یا علی کون سے ایسا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی عمیر المومنین نے فرمایا تم نے اپنے ذہن دوڑائے تھے تمہارا ذہن کہاں پہ پہنچا وہ نے کہا یا علی نکتے کے بغیر بات نہیں ہوتی علی نے ساتھ بیا کوفہ کے ممبر پہ آئے علی ممبر پہ بیٹے ایک گھینٹا علی نے خطبہ دیا جس میں نکتہ نہیں آ رہا ایک دن نوب کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا علی نکتے کے ساتھ بات ہو سکتی ہے علی ممبر پہ بیٹے جا علی نے دوسرا خطبہ جاری کیا پورے خطبے میں علی ممبر پہ بیٹے نہیں آیا یہ اب قدمہ میں گر کے کہتے تم بغیر نکتے کے بات کر رہا ہے بغیر علی ممبر پہ بات کر رہا ہے علی مسکر آکے فرماتے ہیں ہم نفسوں کے مہتاد نہیں ہوتے لفظ ہمارے نفتار سے جو نفسوں سے کلام کرے گو اور ہوتا ہے جو کلام کرے تو لفظ بنے گو اور ہوتا ہے اس لیے تو کہہ دے کلام الامام امام الکلام امام کا کلام کلاموں کا امام آج بھی نحجر بلاغہ میں وہ خطبے موجود ہیں آج تک مہرین نسانیات سرد مار رہے ہیں کہ یہ صدیوں پہلے علی کیسے بولتا تھا آج بھی زبانوں کے ماہر نہیں سمجھ سکے یا قرآن کو سمجھ سکے نہ نحجر بلاغہ کو سمجھ سکے اور نحجر بلاغہ جو ہے اس مولا علی کی کتاب نہیں یہ تو سید رضی نے خطبے کٹھے کر دیا یہ تو چند خطبے ہیں آپ کرتا یہ نہ سمجھا کریں گے یہ نحجر بلاغہ اس میں مولا علی کے سارے خطبے نہیں یہ تو چند خطبے کٹھے ہوئے اور تقیہ کا دور تھا دشمن کا دور تھا شیعہ کتابیں لٹھ رہے تھے چھاپا نہیں جا سکتا چھان بین کر کر کے چند خطبے کٹھے گئے تو انہجر بلاغہ بن گئے ابھی تو لاتداد علی کے ایسے خطبے ہیں جو مخلوق کے سامنے آئے نہیں ہیں کتابے کہتے ہیں میرے مولا امیر المومن جو ظاہر بیٹھے ہیں میری قواہی دینا کوفہ میں مولا علی کے گھر کے اندر کواں ہے آج بھی کواں مولا علی کے گھر کے اندر ہے وہ کواں مولا علی کے گھر کے اندر کیوں ہے مولا نے گھر کے اندر اس دور میں گھروں کے اندر کواں نہیں ہوتے تھے امیر المومن نے گھر کے اندر کواں نکالا ہوا تھا کواں علی کے گھر کے اندر کیوں تھا امیر المومن نے کواں کے اندر مو دیکھے کہیں کئی کئی خطبے جاری کرتے کہیں کئی کئی خطبے جاری کرتے اور انہیں گھر کی کنیز نے آقا کہا یا علی کیا کر رہے ہیں تو میں زمین کو اس کی امانت دے رہا ہوں زمین کو اس کی امانت دے رہا ہوں اس نے کہا مولا وہ زمین کو امانت دے رہے زمین کے کان ہی کوئی نہیں ہے اتنے نادر خطبیں اتنے قیمتی خطبیں ضائع ہو رہے ہیں وہنام نے قلیز کی طرح دے گا کیا تو میرے آخری بیٹے کے زہور پر یقین نہیں جب میرا آخری بیٹے آئے گا زمین پر پاہ مار گئے گا میری امانت راپس دے گا میری امانت واپس نکال میری امانت واپس نکال جو ہی میرا پیٹا دھرتی میں پاؤں مارے گا زمین میرے خطبہ کو اغلنا شروع کر دے گی یہ کہتے ہیں میرے مومنین قریز کی طرف دے کے کہا کیا تو نے قرآن کی آیت میں پڑی دکھا تلار سے دکھر ایک وقت آئے گا زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی تو کیا سمیتی ہے یہ سونہ اور چاندی آئے گا یہ وہی علی کے خطبے ہیں جو کائنات میں جو جو میری محبت میں ہوگا وہ کائنات میں جہاں بھی ہوگا زمین وہ ٹھٹکے اس کے علی کے خمارے صدا ہے اسبہ اللہ کیا سہا ہوا سبحان اللہ باز شروع ہوئی ہے نکتے سے اور میرا کیا چودہ پندرہ منٹ ہو گئے ابھی داد باز نکتے بھی ہی رکی ہوئی ہے علی نے فرمایا زمین اپنے خداموں کو گھنے گی میرے چھدے شہنشاہ گزر رہے تھے بزار سے ایک درزی کپڑے سی رہا تھا ساتھ کچھ گنگنا رہا ہے مولا اس کے قریب رکھے مولا قریب رکھے کہنے تک آواز تیری بری اچھی ہے لہن تجھے اللہ نے دیا ہے تیرے پاس سر ہے آواز اچھی ہے بہتر ہے ہمارے فضائل بڑھا گا اللہ نے تجھے اگر یہ آواز دی ہے تو یہ آواز یہ گنو یہ دیا ہی ہمارے لئے ہیں خدا نے نبیوں میں دعود نبی کو سر دیا تھا اسی لئے دیا تھا کہ وہ پرندوں کے ہمارے فضائل سنائیں اللہ نے تجھے آواز اچھی دیا بہتر ہے ہمارے فضائل پڑھا کر اسے کا دل پڑھا چاہتا ہے کہ آپ کے فضائل پڑھونے کی مولا علم نہیں ہے مولا میرے پاس سینے میں کچھ بھی نہیں ہے مولا میرے پاس آپ کی حدیثوں کا زخیرہ نہیں ہے میں پتہ لکھا نہیں ہو میں کہیں گیا نہیں ہو مجھے پڑھنا نہیں آتا میں نے کسی سے سنوہ نہیں ہے اتنا کہنا تھا امام زمین میں بہت بھی اور ایک ریت کا ذرہ اٹھا کے امام نے کہا موں کھول اس کی زبان پر ریت کے ذرے کو رکھ دیا ریت کے ذرے کو رکھنا تھا اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا کھول کے چوک میں جا کر گا آؤ شہر والوں میں تو علی کے فضائل سنائیں آؤ پسٹی والوں میں تو علی کے فضائل سنائیں اس نے شہر کے چلاحے میں کھڑے ہوگے مشار کی انوار الیقین کتاب اس نے چوک میں کھڑے ہوگے علی کے فضائل سنائیں شروع کر دیئے لوکانہ پہ ہاتھ رکھے اس کے قریم سے بزر رہے تھے تو کیا سنا رہا ہے ہمارا دے پھٹنے والا ہو گیا ہے تو کیا سنا رہا ہے ہمارا ذر پر تاچھنے کر رہا تو اس نے دیکھا کہ بستی میں کوئی نہیں سن رہا یہ سمندر کے کنارے میں جاکہ علی کے فضائل پڑھنے لگا مجریاں بہارہ آگے ہاتھ شروع ہو گئے اس نے معاسمان کی تیز برکے پہ ہشو کر دیا پر انتے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے بھاگا گیا مولا کے قدم پہ آتھ رکھ گیا مولا کیا بھر دیا میرے سینے میں نہ انسان پرداش کر رہے ہیں نہ ہیوان پرداش کر رہے ہیں نہ پر انتے پرداش کر رہے ہیں مولا نے ہاتھ پڑھا بستی سے بھاڑے جا کے ایک گھتھر میں بٹھا گئے گا تو پر میں سنگا تو پر میں سنگا تو پر میں سنگا یہ کہنے کے بعد امام نے فرمات تمہیں نہیں پتا جب ہم اپنی مارس بتا کر دے تو ہمارے فضال جہاں بیان ہو رہے ہو وہاں اس محفل میں سے ہم میں سے کسی کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر ہم اس محفل میں نہ ہو انسانیت کے طلاق پردائے انسانیت کے ضرور چلگ لائے اب پکا جلا کے امدنسوں میں کیوں آتے فضائے اور ابھی ابھی اشت اشیر اس نے کہا مولا مولا اتنے فضائے اگلا جملہ بھائی سے مولا نے فرمایا یہ تو فضائے میں نے تجھے دیئے یہ اتنے تھے جتنے زمین پر اس ذر کی حضی ہے سرنا سرنا دیا میں نے تجھے سرنا اور ایک زرنای بسانوں سے برداز نہیں ہو رہا لہذا کوشش ہم مجلسوں کا رخ تبدیل کریں اب بہتر ہے کہ مجلسوں میں ہم اس معرفت کی طرف بڑھیں نکتہ نکتے سے کائنات کی حقیق بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سے آگے آپ اس کا ترجمہ کیا ہے نکتے سے اگر آپ آگے جائیں نکتے نے باہر کو مجھو دیا باہر آگے ہیں باہر کیا گیا ہے اسم اللہ ترجمہ کیا گیا ہے شروع اللہ کے نام سے بیٹھا ہوں آپ کے پاس آئیوں بیٹا ہوں مرضی کی موت سیدھا کے پوچھنا کہ عربی زبان میں شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے یہ باہر آگے ہیں صرف باہر کیا گیا ہے اسم اللہ اللہ کا نام تو پیچھے صرف اکیلہ لفظ حرف باہر ہے باہر کا ترجمہ شروع کیسے ہو گیا ہے عربی لغت کی ذمہ داری لیتا ہوں یہاں باہر بائے استعانت ہے مدد کی ہے میں یہ گریمر کی حصول سے بتا ہوں اگر آپ اس کو گریمر کی حصول سے دیکھیں گے تو پھر یہ ہے اگر معصوم کے پاس آئیں گے کتاب کا حوالہ نوٹ کریں معانی الاخبار مذہب جعفیہ کی مسلط کتابوں میں سے کتاب شیخ صدو کی معانی الاخبار میں معصوم سے پوچھا گیا مولا باہ کیا ہے فرمایا باہ ہے باہ سے مراد ہے باہ اللہ یعنی کہ اللہ کی تمام قدرت وہ اللہ کی تمام قدرت جو اللہ کے اسم کے پاس ہے اب اس مرحلے پہ جہاں میری گفتگو پہنچ گئی ہے یہاں میں اپنے سرکار ولی العصر سے مدد مانگو گا اپنے مولا سے تائید مانگو گا کہ میرے مالک مجھے لفظوں میں مربانی اور وہ سمجھ وہ سوچ عطا کر دینا کہ میں تیرے ماننے والوں کو اس طریقے سے سنا سکوں یہاں ہے مدد ہے اللہ کے اسم سے اللہ خود اسم ہے اللہ ذات نہیں اللہ اسم ہے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کا اسم کب وجود میں آیا تو اس نے اپنے اسم کو خود وجود نہیں دیا اس نے کہا جب اس کی جو پہلی حدیث ہے جو پہلی حدیث ہے وہ ہے اُن تو کنزن مقفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا یعنی جب وہ اللہ نہیں تھا تب وہ میں تھا اُس کا کوئی نام نہیں تھا اگر کوئی نام ہوتا تو وہ کہتا اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا اُس نے کہا کون تو کنزن میں چھپا ہوا میں نے چاہا میری پہچاہ چاہا دیکھیں اسم ہمیشہ پہچان کے لئے ہوتا ہے اس بارگاہ کے اندر بہت سی چیزیں ہیں وجود الانگ ہے اسم الانگ ہے کوئی یہاں پہ آئے گا پہنچے گا یہ کیا ہے وہ کہے گا ممبر ممبر وجود نہیں ہے اسم زاد اور ہے اسم اور ہے میز اسم اب اگر کسی بندے میں ممبر پہ بیٹھنا ہو اس گلاس سے پانی پینا ہو پانی اسم ہے وہ بیٹھ کے پانی 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 کہتا ہے اسم پہچان کرواتا ہے حقیقت ظاہر نہیں کرتا میں نے پہلے سرکاری بلیولہ سر سے تائید کیوں مانگی ہے کیونکہ یہ منطقی بحث ہے یہ منطقی کلاسز میں پڑھائی جاتی ہے طالب علموں کو جب وہ پانچ پان چھے چھے سال پڑھ لیتی ہے تو پھر انہیں یہ منطق اور فلسوا سمکھایا جاتا ہے اور میں بارویں شہنشاہ کی تائید کے ساتھ یقیناً آپ سارے کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ علم سیکھنے سے معلومات آتی ہیں مولا فرماتے ہیں علم نور ہے جو خدا جس قلب چاہے ربار دیتا ہے علم مولا کا فرمان ہے کتاب معلومات دیتی ہیں کتابوں سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے علم نور ہے وہ جس قلب چاہے ہوتا ہے میں نے ایک دن سکول نہ گئے ہوئے بنتوں کو اہل علم دیکھا اور میں نے بڑے 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 لکھوں کو جاہل لکھا ہے اب اگر کوئی کہے کہ پانی پیوں تو پانی 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 اس لیے کہ عزم پہچان کے لیے ہے اور یہ قانون ہے کہ اسم اپنے مسمہ کا غیر ہوتا ہے یہ قانون ہے جس کا اسم ہو وہ اور ہوتا ہے اسم اور ہوتا ہے اللہ کے اسم سے مدد مانگ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ اور ہے اسم اور معصوم فرماتے دیکھیں توحید بہت موضوع اتنا خوشک ہے دامتوں کو پسینہ آتا ہے توحید پڑھنے معصوم فرماتے اگر تم نے یہ سوچ کے عبادت کی کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو سمجھو کہ تم نے اسم کی عبادت دی تات کمپنی کا چھپا وہاں قرآن کوئی بھی قرآن پڑھا ہے اس کا پہلا پیجنے کا لیے تو ننانوے نام اللہ کے یہ اللہ کے ننانوے نام جبکہ اللہ کے صرف ننانوے نام نہیں ہے جوشن کبیر میں ایک ہزار نام آیا ہوا ہے یہ ننانوے نام شہور نام ہیں اس کا مطلب ہے کہ ننانوے نام اگر اللہ نام سے پہچانا جائے گا تو اللہ تو ننانوے ہو گئے ننانوے اللہ ہو گئے پھر تو شرکت ہو گئی پھر تو جس نے اللہ کے اسم کی عبادت اسم کو اللہ سے غیر ماننا ہے اب عبادت اسم کی نہیں ہونی عبادت ہونی ہے مانی کی اسم اور ہے مانی کوئی میں مجھ کا لفظ بولوں گا کوئی مجھ کا لفظ بولوں گردو کا بولوں تو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے رکھے جی اس کا مانی کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مانی اسم کو ظاہر کرتا ہے اللہ کا اسم اللہ کے مانی سے ظاہر ہو اب یہ جو لفظ اللہ ہے نا یہ ذات نہیں ہے اس کی ذات کا کوئی نام نہیں ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مانی الاخبار شیخ صدوق سے پڑھنے لگاؤں محضور فرماتے ہیں اس نے جو اپنا نام خود رکھا تھا نا وہ علی العظیم رکھا تھا اس نے اپنا جو نام خود رکھا تھا جسے اس نے آیت القرصی میں بتایا وہ علی العظیم ہے وہ علی العظیم ہے یہ نام اس کا رکھا ہوا محضور فرماتے ہیں جو اللہ نام رکھا ہے یہ ہم نے رکھا ہمیں پھر کتاب کا حوالہ نوٹ کی لیے گا کتاب آنے الاخبار شیخ صدوق کی التحید یہ بھی شیخ صدوق کی مذہب جاسلیہ کی پہاڑ ہتنی مذہبی کتاب ہے آج میں پڑھنے لگاؤں اللہ کیا ہے محضور سے پوچھا گیا مولا اللہ کیا ہے مولا نے فرمائی ہے جو اللہ کا الف ہے نا یہ محضور کی زبان ہے محضور کی مولا کیا کی نہیں مولا کی زبان مولا فرمائی ہے جو اللہ کے اسمِ الف ہے الف انعام کا ہے نعمت کے اترنے کا ہے اسے کہا مولا کونسی نعمت نعمت ہے تو اس نے بہت اتاری فرمایا الف میں وہ اللہ کی نعمتِ کبرا ہے جسے ہماری ملایت کہتا ہے ہماری کتاب کا حوالہ آپ کتاب کے حوالے کے بعد کسی ماتھے پر شکل نہیں آنا چاہیے شیخ سدو کا نام سننے کے بعد کسی جبیر پر پسینہ نہیں آنا چاہیے فتوہ لگانا اور شیخ سدو پر لگا دینا گالی دینی ہو تو پھر اس بذب کے علمدین کو دیکھے دیکھ دینا شیعہ حسین کا ایک چھوٹا سا عدنہ سمات بھی ہو گئے پیگام ہو چاہا فرمایا اللہ وہ انام ہے نعمت ہے جو ہماری ملایت کی صورت میں تم تک اتاری اس کا مولا اس کے آگے لام ہے فرمایا اللام ہے لازم کا اس نے اس ملایت کو لازم کر دیا ہے اس کے آگے لام ہے تشدین والا جس کے اوپر شت ہے مولا یہ کیا ہے فرمایا اس لئے کہ یہ ملایت ادھر اللہ سے جڑی ہوئی ہے ادھر بندوں سے جڑی ہوئی ہے الف ہے انام کا لام ہے لازم کا لام تشدین ہے ہماری ملایت کا اور آگے دو آنکھوں والی ہاں ہے فرمایا یہ ہے حلاقت کی جس نے اللہ کی انام کی ہوئی لازم ملایت کو نام نامو حلاقت حالت 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 فرمایا اللہ شیح اسم اللہ